سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ کیا حال اجناب آج میں اگر نئی رسپی کے ساتھ پھر آپ کے سامنے ہوں تو ہم بنانا شروع کرتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں چیز ویجٹیور رولز اس کے لیے آلو جو ہے وہ میں نے تقریباً آدھا کلو بائل کر کے میش کر لیے تھوڑا سا بند کو بھی لیے پیاز ہے تماماٹر سبز میرچ اور مثالوں میں میں نے خوشک دھنیا زیرا چائنیز نمر نمر اور سرک میرچ لیے سبز دھنیا چیز لیے اور یہ میں ادھا گھونکر میں نے رکھ لیا تھا ان ساری چیزوں کو ہم مکس کریں گے اور اس کے بعد رول بنائیں گے یہ سارے مثالے ڈالے بنگوپی رہ دنیا اور ہلی میچچے دھی اس میں تھوڑے سے پیاز ملے گے ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے مثالے کو مکس کر کے اور اس کے ساتھ ہی میں نے میادے سے پیڑے بنا کے رکھ دیئے تاکہ تھوڑی دیر میں یہ سیٹ ہو جائے میں آدھا گھنٹہ گھونکے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں گے یہ مسالہ میں نے مکس کر لیا اچھی طرح سے پیڑے ہمارے سیٹ ہو گئے اس کو ساتھ ساتھ میں بیلتے چاہیں گے اب سرات کو بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں بنا کے اس سے فریز بھی کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کو بلانچ بکس میں دینے میں بھی آسانی ہو میں ہماروں کے آنے پہ بندہ آرام سے نکال گے جلو سے فرائی کر لیتا ہے اس کو آپ ٹیپ فرائی کریں یا پھر تبے پہ بنا لیں دونوں طریقوں سے مزے کے بنتے ہیں بیل کر اسے کر لیں درمیان سے اس میں رکھیں گے مسالہ ہم نے جو تیار کی ہے اس کے ساتھ ہی اوپر چیز کی ایک تیار لگائیں گے اسے کریں گے فولٹ اور اس طرح رول بنا کے رکھتے جائیں گے ہلکے ہاتھ سے ایک سائیڈ پہ اسے پانی لگا لیں گے تاکہ اچھی طرح سے بند ہو جائے کھلے نہیں یہ دیکھیں جی میرا رول جو ہے وہ ہلکا سا کھشکے لگانے وہ زیادہ نہیں اسی طرح سے سارے رول تیار کرتے جائیں گے ساتھ ہی میں نے آئیل جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیئے یہ دیکھیں جی ہمارا آئیل گرم ہو جائے گا دیکھیں جی اسی طرح سارے پہ رکھتے جائیں گے سارے کٹھے بنا کے ساتھ ساتھی فرائی کر لیں گے اسی طرح ساتھ تیار کرتی جا رہی ہیں اس طرح آسانی سے اور جلدی سے کام ہو جاتا ہے آئیل گرم ہو گئے آج کو جب وہ میٹھیوں پہ کر دینا ہے ایک دفع آئیل گرم ہو جائے تو اسی طرح آئیل ڈالنے سے زیادہ مزے گی اور کرسپی بنتے ہیں سارے کٹھے بنا کے ساتھ ساتھی پہ لڑھتے جائیں گے دیکھیں گرم براؤن ہو چکے سارے کٹھے سارے کٹھے کٹھے سارے کٹھے کٹھے موسیقی میڈیاں عبر دیکھیں ہماری ویڈیابر مامین جب سے ٹرائی کریں دیکھئے جی تم مزے گے اگر آپ کو پسند آئیں میٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں میں میری ویڈیو کو شیئر کریں اپنا کیار رکھئے گا اللہ حافظ